اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کافی لمبے عرصے کے بعد کیونکہ ہمیں ہانگ کانگ شفٹ ہوئے پہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس لئے ہم ہانگ کانگ کو ایکسپلور کرنے میں مصروف ہیں بچوں کی پرزور فرمائش پہ ہم نے کولون پارک کا رخ کیا بیسے تو ہانگ کانگ میں حلال فوڈ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے پکنک کے رادے سے گھر سے ہی چیزیں بنا کے لے کے گئے بچوں کی فرمائش پہ نوڈلز بنانا تو بہت ہی ضروری تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہاں ایک سٹور سے حلال نوڈلز پری پرپیرڈ مل گئے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے نوڈلز کی چکن کو پہلے لیسن کے ساتھ میں نے فرائی کر لیا بونلس چکن کو اس کے بعد اس کے اندر سوسز ایڈ کر لی سویا سوس، آئسٹر سوس اس کے بعد یہ جو پریپیرڈ نوڈلز تھے اور ساتھ میں سبزیاں ان کو شامل کر لیا چکن کیوب ایڈ کر کے پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیا بس یہ سمپل سی ریسپی ہے اس کی صبح جب میں اٹھی تو میں نے موسم دیکھا اور وہ کافی ٹھنڈا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ گرما گرم آلو کے پراتھے لے کے جائے جائے اور بہت سمپل سی ریسپی ہے اس کی وی اور جلدی جلدی سے میں نے آلو کے پراتھے بنا لیا کاؤنٹر ٹاپ ساف کرنے کے بعد میں نے جلدی جلدی سے چیزوں کو دبوں میں پیک کیا اور اس کے بعد گروشری کارٹ میں بیٹھنے کے لیے چادر اور اس کے اوپر سارے دبے رکھتی گئی میں اس کے بعد ہم ایم ٹی آر کے لیے روانہ ہو گئے ایم ٹی آر ہانگ کانگ میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے ٹی ایس ٹی سٹاپ کے ایجزٹ اے سے نکلتے ہی آپ کو کولون موسک نظر آئے گی اور بلکل اس کے ساتھ ہی کولون پارک ہے ٹی ایس ٹی کی بلند و بالا بلڈنگز کے درمیان یہ خوبصورت سا پارک ہے یہاں آپ کو بے تہاشا سبزہ فوارے اور پرچینی ثقافت کے آثار دیکھنے کو ملیں گے موسیقی موسیقی بچوں کے لیے یہاں پہ بہت سی چیزیں تھیں جس میں سے ایک میز گارڈن تھا جس کو ہم بڑوں نے بہت انجوائی کیا اور اس میز گارڈن کے بلکل ساتھ ہی ایک سکلپچر پارک تھا جس میں آرٹس کی سٹوڈنٹس کے بنائے ہوئے فن پارے نجد تھے موسیقی 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 اسی پارک میں آگے چل کے آپ کو ایک ٹرٹل پونٹ بھی نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ پرانے چینی گھروں کا ایک نمونہ بھی بنایا گیا ہے اسی پارک میں جگہ جگہ سیاہوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے ہم نے بھی انہی جگہوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور بیٹھ کے لنچ کرنے کا ارادہ کیا جب ہم اس پارک گئے تھے تو اس وقت کرسماس کے دن تھے اور اس کی مناسبت سے بہت سے سجاوٹ کی گئی تھی ہانگ کانگ میں بچوں کی تفقیق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو بچوں کی کھیلنے کے پارٹ نظر آئیں گے ان کے لیے مخصوص جھولے ہیں ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ ہانگ کانگ میں جتنے بھی پبلک ایریاں ہیں وہاں پہ آپ کو ہانگ کانگ گورنمنٹ کی طرف سے وائی فائی کی سہولت موجود ہے آپ نے صرف اپنے فون سے ان پہ سائن ان کرنا ہے اور آپ وہاں پہ فری وائی فائی کو انجوائی کرسکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نایاب پرندوں کی ایک برڈ زیویاری بھی ہاں پہ تھی بچوں نے اس کو بہت انجوائی کیا برڈ زیویاری سے نکلتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت سی مشنوی آفشار انہوں نے بنائی ہے اسی آفشار سے تھوڑا آگے چلیں تو ایک بہت خوبصورت تالاب تھا جس کے اندر فلمنگوز نظر آ رہے تھے اور اسی تالاب میں چائنہ کی مشہور مچھلی گولڈ فش وہ بھی تھی اسی پارک کے اندر ایک چائنیز ہریٹیت سینٹر بھی ہے اور انہی دنوں میں وہاں پہ ایک ٹیمپل کی ایکزیبیشن بھی ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہاں بھی چلیں جب ہم اندر گئے تو یہاں جگہ جگہ پہ خاموش رہنے کی ہدایات لکھی ہوئی تھی ان کی اس ٹیمپل کے احترام میں پھر اسی بیلڈنگ کے فرس فلور کے اوپر جبنے بھی ڈائنیسٹیز گزری ہیں چائنہ میں ان سب کی چیزیں اور ان سب کے آثار اکدیمہ جو تھے وہ نمائش کیے گئے تھے سکرینز جگہ جگہ نصب کی گئی تھی ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننے کے لئے اور مجھے جو سب سے خوبصورت چیز یہاں پہ لگی وہ منگ ڈائنیسٹی کے آثار اکدیمہ تھے چائنہ کی جو مشہور بلو پوٹری ہے اس کو زیادہ فروغ منگ ڈائنیسٹی میں ملا تھا اس لئے انہوں نے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے تمام جو بلو پوٹری ان کو ملی تھی اس کو کرش کر کے اس کے فلور بنا دیا اور اس کے پر گلاس رکھ دیا اور پوٹری بنانے کا جو بھی طریقہ تھا وہ تصویروں میں انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بنایا جاتا تھا ہنگ کانگ انگ لمحے عرصے تک بریٹیش کانو نہیں رہا ہے اس لئے یہاں پہ کچھ 3D موڈلز بھی تھے اس دور کی بنیری بیلڈنگز کے جو چیز بچوں کو بہت زیادہ اٹھریکٹ کی وہ لیگوز سے بنا ہوا اس ہریٹیٹ سینٹر کا ایک نمونہ تھا پارک میں تفریق کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت کو محفوظ کرنے کا جو یہ طریقہ تھا وہ بہت ہی اچھا لگا امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ